السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اقبال اور آج ہم ایک بار پھر لاہور فش مارکٹ میں موجود ہیں یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کرونا وباؤں سلابوں اور عذابوں کے بعد اس بار مچھلی کے کیا ریٹس ہیں مہنگائی نے لاہور فش مارکٹ کا کیا حال کیا ہوا ہے اور کیا یہ جو مچھلی ہے لاہور فش مارکٹ میں ادھر اتنے ریٹ ہیں کہ یہ عام آدمی کی پہنچ میں آسکیں تو چلیے یہ ریٹ پتا کرتے ہیں اچھا تو بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی فیش ہے ہمارے پاس ٹوٹال آئٹم جو ہیں وہ دریائے کے آتی ہیں مارے پر مصرح قسم کے آئٹم ہے ملی ہے شنگاری ہے سول ہے دیسی کھگا ہے بام ہے دیسی کٹا راتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی آئٹم ہے بچو آتا ہے آپ کے پاس ساری دریائے ہی مچھلی ہے ساری دریائے ہی مچھلی ہے اچھا یہ نیچے ملی پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت کیا ہے ملی کے سائزز کے حساب سے ریٹ ہیں اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے لے کے چھے سو روپے تک ریٹ ہے اس کا اچھا اور یہ سامنے یہ ذرا سائزز کا چھوٹا ہے اس کا کیا ریٹ چر رہا ہے اس کا ریٹ ایک سو پچاس روپے اور جو تھیل ہے وہ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو دھیل ہے وہ ڈھائی سو روپے مل جائے گا یہ سائز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو یہ سائز ہیں تو اس کی ریٹ جو ہے وہ پانسٹ روپے تک جا ہے اگر اوپسز یہ اگر دو کلو کا دانا ہوتا تو پھر تھیلک اگر ریٹ کیا تھا دو کلو کا دانا ہوتا اس کا تقریبا ریٹ ساڑے تین سو رپے ہوتا ہے جو سول اس کا ریٹ کیا ہے سول کا ریٹ تو ابھی بہت زیادہ آگیا ہے تیرہ سو روپے کے حساب سے جا رہا ہے آجھا تیرہ سو روپے ہو گیا ہے یہ ہول سیل پہ جو ہے وہ تیرہ سو جا رہا ہے آگے جو پرچون فروش ہیں وہ سولہ سو سترہ سو روپے میں بھی بھیجتے ہیں اور ملی کا دانہ جو کلو ڈیرڈ کلو دو کلو کو آ ہو کلو ڈیرڈ کلو کا دانہ تین سو سے لے کے ساڑھے تین سو روپے تک اس کا ریٹ ہے اچھا یہ ہمیں کسی نے بتایا وہ چھے سو روپے کہہ رہے تھے چھے سو روپے جو بہت بڑا دانہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کسی پرچون فروش کے پاس گئے ہوں اس نے ریٹ اپ کو بتا دیا کہ یہا پر ہول سیل ہے ہول سیل ریٹ ہے جو کلو والا دانہ Meyerہ اس کا تین سو سے تین سو تیس تین سو پچاس کے راوںڈ آباور ریٹ ہے کیلو کا تین کلو کا ہو اس کا بھی ترہاں بھائی 2021 انہوں کا سارے 506 sel 500 500 300 بہن سو شیو بھائی 2021 لوگ THEME І usage گرہ ڈیرہی ہے میں لوگتے کا دانہ وہ سارے 506 سو میں بھی دیا جیتے ہیں ہے وہ یہ آپ کے پاس جیڑا نہیں ہوتا چیڑا بھی آتا ہے مارے پاس دریاک آتا ہے دریافت ہی دی جس اس کا ریٹ کیا چر رہا ہے ہمارے پاس جو دریافت ہاتا ہے وہ زرادہ چھوٹی آئٹم ہوتی ہے بہت بڑی آئٹم نہیں ہوتی فارم کا جو چڑا ہے وہ بڑا بھی مل جاتا لیکن جو دریافت ہوتا ہے تو تو چھوٹا دریافت ہوتا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ دو سو ڈائی سو ڈیر سو یعنی اس کی نوائیت دیتے ہیں اس کی رنگت دے کے جو ہے وہ ریٹ بتا جب مہنگائی بڑھی ہے ریٹ بڑھ گیا ہے تو قوت خرید جو ہے وہ خریدار کے کام ہو گئی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے غریب لوگ جو ہیں وہ اول تو وہ کوشش کریں گے دال روٹی سبزی پہ یک زارہ کر لیں لیکن اگر وہ مجبوراً آتے ہیں اس کی اسے خریدنے کے لیے تو پھر وہ کام مقدار میں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی پریشان ہیں آرتی مدرسل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باتجد کرتے ہیں سر سب سے پہلے میں آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی مچھلی ہے سر ہمارے پاس سب مچھلی ہوتی ہے ایک درائی نہیں ہوتی فارمی سب مچھلی ہوتی ہے ہمارے پاس رہو یہ ملی چیڑا سبھی سبھی ہوتی ہے اچھا رہو کا کیا ریٹ چاہ رہا ہے رہو کا ڈیڑھ والے کا چال رہے ہیں تین سو داس روح ہے اور اگر دانہ بڑا ہو تو بڑے کا بڑا ریٹ ہوتا ہے مثلا اگر سب سے تین کلو کا دانہ اس کا کیا ریٹ ہوگا وہ تقریباً ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو یعنی کہ تین سو سے ساڑھے تین سو یہ رہو کا ریٹ چل رہا ہے تین سو لے کر تقریباً 508 روح تک چاہ رہا ہے یہاں تک جا رہا ہے اور چڑا جسے تلاپیاں بھی بولتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے یہ دانے دانے کا ریٹ ہوتا ہے اس کا بھی چھوٹے کا چھوٹا ریٹ ہے بڑے کا بڑا ریٹ ہے چھوٹے کا یعنی کلو کا کیا ریٹ ہے کلو کا جو ریٹ ہے وہ تین سو تک بھی ہے تین سو پلاس ہی ہے تین سو پلاس ہے اس وقت یہ جو چڑا ہے کلو کا وہ تین سو پلاس ہے آج تین سو پلاس ہے اس قدر ریٹ زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے پیچھے منگیا ہی بہت زیادہ ہے جو فارموں میں خوراک پڑتی تھی نا جو مکی ڈالی جاتی تھی وہ بارہ سو تیرہ سو بھی مان تھی اب چبیس سو پچیس سو کی مان ہے اور یہ جو دوسری ملی ہے اس کا کیا ریٹ ہے ملی کا ریٹ ہے چھے ساس سو رپیہ کلو کا سنگاڑی کا ریٹ ہے نو سو دس سو آزار پیہ ملی ساس سو رپیہ کلو تک ہوگی ملی جو ہے وہ ہے چھے ساس سو رپیہ کلو سنگاڑی ہے جو ہے وہ نو سو آزار پیہ کلو ہے ملی میں مجھے یاد میں ساڑھے تین سو رپیہ کی پچھلے سال لیتا ہے نا جو ملی وہ چھے سو رپیہ کلو ہے نا سنگاڑی جیڑی ہے وہ نو سو رپیہ کلو ہے وہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں نا مگیا کی وجہ سے دبر ریٹ ہوئے پھر آپ کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں کسٹمر بورٹ کام آ رہے ہیں تو اس کا پھر اثر پڑا ہے آپ پہ ہر کاروبار پر اثر پڑا ہوا ہے کہ مچھلی منڈی میں نے اثر پڑا ہوا مچھلی منڈی کو ہوتا ہے اس وضافہ کام ہے ہی نہیں نہیں لیکن ڈیر تو اتر درہ درہ لگے ہوئے دیر لگے ہوئے صبح تاکہ سے ڈیر پڑے رہتے ہیں جی تو برف لگاتے ہیں ایک گاڑی دو تو ان بھی بکتی ہے یعنی یہ آپ کی مچھلی سیل ہوگی تو پھر نیکسٹ آئے گی اس کے علاوہ نہیں کوئی چاہ رہا نہیں اس کے علاوہ کوئی چاہ رہا پیچھے گدام بھی بڑے پڑے ہیں جہاں یہ سٹور کی ہوئی ہے تو یار یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے یہ تو ہر طرف سے ہی کام رکا ہوئے ایک تو ہر طرف سے کام رکا ہوئے اوپر سے سردی بھی نہیں پڑ رہی وہ سردی میں آئے گی تیز ہوگی اس سے بھی یہ تھوڑا کام چل پڑے گا کام ہوتا ہے سردی بھی بار بند کرا دیئے بلکل ایسے ہی ہے دس وجہ بھی بند کرا دیئے ہوتل چلے گا تمہ چلی بھی بکے گی آپ پہ تو یہ قانون لاغو نہیں نوہاں ہمارے پر نہیں قانون لاغو یہ نیویسے کہہ رہے ہیں کہ ہوتل انگاگر مارکت باند ہوگی مارکنٹ میں سودا جاہے گا تو بکے گا نا مارکنٹ میں سودا ہی نہیں جایا گا تو بکے گا کیسے مارکنٹ میں دس وجہ بند ہو جاتی ہی مارکنٹ ایسے میں آپ ہم کے لیے کیا رائے ہے کہ یار یہ بھائی اماندار لگتے ہیں یا یہ کچھ کر سکتے ہیں یا ہمارے ہمیں کوئی ریلیف دے سکتے ہیں آپ کیا کریں گے اسیوں نے اونر کرنا کہ کوئی محبت کاردما کے آدھے کڑویں آدھی جیب چی کرنا ہے پچھو تو سانو اونر نہیں ہونی آپ کا پھر نمبر بھی دے دیں نمبر بھی دے دیں یہ مدسر صاحب ہے ادھر آکے اگر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو جو رایت ان سے بن پائے گی وہ کریں گے آپ کے ساتھ تو آئیں آپ ان کا بھی کام چلے اور آپ بھی یہ ایک تو مچھلی سے لطف اندوز ہو موسم کے مزے لیں مہنگائی کو ایک مچھلی کی خاطر کم از کم بھول جائیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آٹی رہو بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بال کرتے ہیں سر یہ آپ کے پاس بڑا دانہ لگ رہا ہے رہو کا یہ کتنے کا ہے یہ سر تھیل ہے یہ ساڑھے تین سے چار کے جی گیا ہے ٹھیک ہے اور اس طرف یہ باقی رہو بڑا ہے یہ ڈیڑھ کے جی سوا کے جی اور ایون کے جی اچھا اس کا جو ریٹ ہے یہ بڑا دانہ ہے پانچ کلو کا دانہ ہے اس کا کیا ریٹ ہو گا یہ ابھی ہلسل میں ہم دینے تین سو تیس روپے چاہے پانچ کلو کا دانہ ہے یہ پھر بھی نہیں نہیں وان کے جی کے ساتھ وہ جتنے کے جی بنے گا اتنے پیسے دینے پڑیں گے اب نہیں وہ ہے نا باز اوقات یوں کرتے ہیں نا کہ اگر دو کے جی اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کلو کا دانہ ہے اس کا ریٹ کوئی اور ہوتا ہے وہ کیٹیگری سب سب اس میں پوائنٹ میں ہوتی ہے جیسے کہ سوا ڈیڑھ دو ڈیڑھ کا ریٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد بیس روپے کی کیٹیگری یہ اوپر چلے جائیں یا نیچے آ جائیں یعنی اتنا سا فرق پڑتا ہے اس کا فرق پڑتا ہی پڑتا ہے بیس کا اچھا اس سال جو مندی ہے وہ زیادہ یا کم ہے سر بہت زیادہ بہت پچھلے دال اس ٹائم اس سیزن میں یہاں پر تل پھینکنے کی جگہ نیدی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتے تھے ایسے ہی میں آیا تھا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو پھر کس طرح یہ سر بھائیو ہو رہا ہے سر فیلال لوسی کر رہے ہیں لوسی کر رہے ہیں یعنی ویسے تو یار یہ میں نے پہلے بھی بات کی دیر تو ایسے بہت بڑے لگے ہیں سر اس میں بیسیکلی جتنا پیسہ فارمروں کے اور دکانداروں کے نیچے چلا گیا نا اس کو نکالتے نکالتے بھی شاید پانچ دا سال لگ جائیں یعنی اسے کور کرتے ہوئے کور کرتے ہوئے وہ ماری مجبوری اگر لے کے نہیں بیٹھتے تو جتنی انویسمنٹ آرتیوں نے کی ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی صرف اس مجوری میں کام کر رہے ہیں آپ عام شہریوں کے لیے کیا سولت نکال سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ بھی نقصان میں یہ لوگ بھی سن رہے ہیں کہ یہ ساری صورتیں آلے انہیں بھی پتا ہے مہنگائی یہ کرونا آیا تھا سلاب آیا تھا یہ سارے مسائل ہیں تو پھر بھی آپ کیا کر سکتے اس میں سر ہم نہیں کچھ کر سکتے یہ سرکار کو کرنا چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ کیوں کہ دیکھیں کسی بھی طرف سے لوڈ پڑتا ہے کسی بھی طرح ایون الکاسا ڈیزل یہ پیٹرولی مہنگا ہوتا ہے اینڈ او ڈا ٹائم وہ لوکل عوام پہ ہم لوگوں پہ ہی آتا ہے اب یہ چیزیں کیوں مہنگی ہوئی ہیں یہی مسائلی پچھلے سال کچھ اور ریڈ تھا اس سال کچھ اور ریڈ ہے فارمر کہتا ہے جی ہمیں کاشوارے نہیں کرتی بجلی کا بل بڑا ہے ٹھیک ہے اب ڈیزل بڑا ضائع ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں لوڈ جب اوپر سے آیا ہے کہ وہ اینڈ تک اثر کرے گا اور اینڈ پستی عوام ہی ہے عوام میں ہم لوگ آ جاتے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں ہیں جو لوڈ تبکہ لوڈ تبکہ خریدے گا تو ہم لوگ بیچیں گے تو کچھ ان کریں جب وہ ہی نہیں خرید پا رہے ان میں قوت خرید ہی نہیں ہے تو پھر مالا مال کون لے کے جائے گا کوئی بھی نہیں میرے خیال میں پچھلے سال کی نسبت کوئی سترہ سی فیصد مہنگا ہوا ہے کام سکسٹی سے اوپر ہی ہے سکسٹی پرشنٹ مہنگا ہوا ہے کتنے ہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے آج یہ دیکھیں آپ کے لیے بھی مشکل ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہیں تو اس کے باوجود آپ یہی سمجھ لیں کہ اس طرح کے یہ جو مزدور ہیں فارمر ہیں ٹھیک ہے یہ جو مچھلی فروش ہیں آہ آپ کے ذرا پیسے خرچنے خرچنے سے ان کا بھی بلا ہوگا تو اس نیت سے بھی اگر آپ آ سکتے ہیں تو آئیں دوسرا پھر یہ بھی امید ہے کہ سردی پڑھنے سے ہی تھوڑا سا وہ گیمہ گیمی ہو جائے گی سردی جتنی مرضی ہو جائے گی بات یہ ہے کہ میرا پھر وہی پوائنٹ ہے خوید خرید لوکل بندے کی جب امام کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ نکل کے مچھلی خرید کے کھا پائیں گے جب ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہی نہیں ہوگی کہ وہ پندرہ سولہ سو روپے آپ مچھلی وہ باہر سے جو خریدتے ہیں نہیں تو ادروائز منڈیوں میں اس ٹائم کون آتا ہے آرتی لوگ ہی آئیں گے لوکل امام اس وقت سبا کے تھکے آرے بچارے جنہوں نے مزدوری کرنی انہوں نے سونا اس وقت یہ جو حکومت کی طرف سے تین چھوٹیاں ہوئی ہیں سکول کالجز بھی بند ہو گئے ہیں تفاتر پہ بھی اثر پڑا ہے ان چیزوں کا آپ پہ مصبت اثر پڑا ہے یا منفی اثر پڑا ہے سر مصبت پڑنا چاہیے تھا کیونکہ جب چھوٹیاں ہوتی تو عوام باہر نکلتی ہے کھانے پینے کے لیے لیکن وہ پڑا اس لیے نہیں کہ آگے سرگاہ نے ٹائم کر دی ہے دس بجے گا اب جتنا بھی لوکل باہر ہے یا کوئی بھی شاپ کی پر ہے کوئی بھی کاروباری بندہ ہو آٹ نو بجے دس بجے کام بند کرے گا تو آگے سے ریسٹورنٹ بھی اس کو بند ملیں گے تو کھائے گا کیا اگر وہ ہی نہیں چلیں گے تو ہمارا مال لے گا کون یہ الٹا جو نقصان ہو گیا ہمیں اس چیز کا بھو یہ تو پھر ریسٹورنٹ کا بھی کام تباہ ہویا ہے آپ کا بھی یہ متاثر ہویا ہے سب اسی چین کے اندر پیس رہے ہیں ایسے میں آپ کی نظر میں کیا کرنا چاہیے ہم تو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ حکومت ہی یہ ساری اکمران ہیں ہمارے انہوں نے ریسلیں خود دسیئن لینے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عوام کہاں کہاں سے بے روزگارگی کا شکار ہو رہی ہے ان ویک پوائنٹس کو ختم کرنا چاہیے ہم نے آپ نے موقع پوچھا ہم نے بتا دیا جی فائدہ ہونا چاہیے تھا لیکن الٹا اس کا نقصان ہو گیا یہ دس بجے کا کر کے جب ریسٹورنٹ والے نہیں کھلیں گے بیچیں گے نہیں عوام کھائے گی نہیں تو یہ مال بکے گا کیسے جو کرائسیس چل رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اب یہ ایک نئی ٹینشن بزید جو ہمارے لئے بنی پڑی اس وقت یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیئے لاہور فش مارکٹ کی آپ کو بہخوبی جو ریٹس ہیں جو حالات ہیں لاہور فش مارکٹ کے ان کا پتہ چل گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلومات سے مستفید ہو سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لی جئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی میزمان شاہد اقبال کو ازادہ دیں اللہ نگے بانے